محبت کرتے ہو تو میری پیرتی کرو اللہ تم سے محبت کرے گا بنیاد دین بھی محبت ہے انعام دین بھی محبت ہے اسی لئے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دنیا میں محبتیں باتیں نفرتیں نہیں آپ دنیا میں علم باتیں جہالتیں نہیں اور بس جت سے جیسے وقت وقت تو تقریباً ختم ہو چکا مجھے میں گفتگو کو بس مکمل کر رہا ہوں کہ یہ دلیل کے محبت دراصل نور مجرد ہے وہ اسی آیت سے سامر کرتا ہونا ہے دو چیزوں میں جب رشتہ ہوتا ہے تو وہ رشتہ پیدا کرنے والی جو چیز ہیں وہ بھی ان دونوں چیزوں سے ملتی جلتی ہونی چاہیے ہیں اسے کہتے ہیں قانونِ سنخیت فلسفے کی پیور فلسفی کی اسطلح میں قانونِ سنخیت اور یہ قانونِ سنخیت اس پوری کائنات میں روا دوا ہے ہماری آپ کی غزہ میں بھی ایسا ہی ہے اگر مثال دے ہم یہ دیوار جب آپ بناتے ہیں تو ایٹیں ہوتی ہیں دو ایٹوں کو جوڑنے والا جو مسالہ ہے وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ سوپنے کے بعد ایٹ ہی بن جائے یعنی سنخیت ہوتی ہے دونوں میں مناسبت ہوتی ہے جیسا یہ ویسا ہی رشتہ پیدا کرنے والا ہوتا ہے یہ جسم جو پروان چاڑتا ہے جو ہم لوگ بڑے ہو کے کھاتے ہیں روٹی اور چاوال اور ما شاء اللہ کیا کیا دنیا بھر کی چیزیں چھوٹے بچے کو کھلاتے ہیں آپ کو جیسا نرب و نازوک اس کا بدن ہے ویسا ہی لطیف اس کی غزہ ہے تو وہاں بھی سنخیت وہاں بھی سنخیت جیسے جیسے بدن مضبوط ہو گیا تو غزہ بھی مضبوط دی جانے لگی واضح ہے نا اگر دو میشانے کافی ہیں آپ کی ذہانتوں کے لیے بچوں کو بھی یاد ہو جائے گا اور بچے بھول جائیں گے تو آپ یاد دلائیں گے انہیں نہ صرف یہ کہ یاد رکھیے گا بلکہ یاد دلاتے بھی رہیے گا کہ کیا کہہ سنگے گئے